موسیقی نظر اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی خوامی خوانہ میں آپ سب کے استقبال ہیں میں محمد صدیق سب سے پہلے سرکھنوں پہ ایک نار ڈالتے ہیں چین کے ساتھ معایدے کے بعد ایل ایسی کے کچھ علاقوں سے فوجی دستوں کی واپسی کامل مکمل علاقے کے لوگوں نے لی چین کی سانس حکومت کے اقدامات کا کیا خیر مقدم ملک کی سردوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا دیوالی کے موقع پر کچھ میں حضر عظم موڈی کا بی ایس ایف کے جوانوں سے خطاب دیوالی کے بعد فیضائی آلودگی میں زبردست اضافہ عوام نے سانس لینے میں تکلیف کی شکایت کی سنگین سردیل کو ماہرین نے بتایا تشفیشناک دیوالی کے دن دیلی کے شادرہ میں دوہر ختل کی واردہ سے سنسنی ختل کے الزامے نابالک گرمتار نائن دیتی سردیاں آپ خبروں کی تفصیل پیش ہے وجرید دفاع راجنہ سنگھ نے کہا کہ ہندوستان اور چین کے درمیان وسیع اتفاق رائے کی بنیاد پر لائن آف ایکچول کنٹرول کے کچھ علاقوں سے فوجی دستوں کی واپسی کامل تقریبا مکمل ہو چکا ہے اور اس کا مقصد معاملے کو ڈس انگیجمنٹ سے آگے لے جانا ہے راجنہ سنگھ نے کہا کہ ہندوستان اور چین ایل ایسی کے کچھ علاقوں میں اختلفات کو دور کرنے کیلئے سفارتی اور فوجی دو سطحوں پر بات چیت کر رہے ہیں مذاکرات کے نتیجے میں محساوی اور باہمی سلامتی کی بنیاد پر وسیع اتفاق رائے ہوا ہے اس فیصلے پر لڈاق کے عوام میں اتمنان پائے جاتا ہے لڈاق کے سیاستدانوں نے بھی وزارت دفاع کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا کہ فوجی دستوں کی واپسی سے علاقوں کے عوام نے چین کی سانس لی ہے ان کا کہنا تک علاقے میں جنگ کے ماحول اور چینی سپائیوں کی مسلسل پیش قدوی سے لوگوں میں خوف و حراث پائے جاتا تھا ہم جو بورڈر علاقے کے دینے والے لوگ ہیں ہمیں پتا ہے کہ جنگ کا ماحول کیا ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لڈاق میں جہاں بھی ہمارے بورڈر ایری رہے ہیں چاہے ہم ہمارے لسی پہ ہو چاہے لسی پہ ہو امن برقرار رہے ہیں یہ ہم چاہتے ہیں ڈیولویٹک اس پہ جو باتچید ہوئی ہے اور ایکریمنٹ ان کا بنی ہے اس کا حمل کم کرتے ہیں لیکن یہی ہے کہ دونوں سیٹ سے اس پہ عملی طور پر پیکٹیکلی اس پہ عمل ہو اور جو بورڈر علاقے میں پچھلے تین چار دنوں سے میں بورڈر علاقے کے جو گاؤں ہیں وہاں کے میں دورے پہ تھے تو بہت سارے خدشات ہمارے لوگوں میں ہیں بہت سارے کچھ ایشیوز بھی ہیں لیکن ہر کوئی جو اس ایکریمنٹ کا جو ڈیس انگیس میں سے خاص کر جو ڈیمچوک سیٹ میں یہ ہوا ہے تو سب اس کا ویلکم کرتے ہیں لیکن خدشات یہی ہے کہ اس پہ دونوں سیٹ میں جو ہے اس پہ عمل ہو تو آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ میں یہ چیز تو ہے کیونکہ اچھالا جائے گا کہ ڈیس انگیس میں کا خاص کر تو اس پہ ایم پی لڈاک کا کیا دیکھئے جو بھی ہم چاہتے ہیں جو بھی بورڈر ایشیوز ہو باتچیت کے ذریعے اس پہ حل ہو اور بورڈر ایریاس میں امن رہے آپ کو پتا ہے نائنٹی نائن کے بعد نائنٹی نائن سے پہلے خاص کر جو پاکستان کے سٹھے جو بورڈر ہے وہاں پہ نائنٹی نائن میں تو دنیا کو پتا چلا وہاں پہ جاؤں ہوں لیکن نائنٹی نائن سے پہلے بھی وہاں پہ جو ہے بورڈر ایریاس کے لوگ بہت پریشان ہوئے لیکن نائنٹی نائن کے بعد دونوں ملک کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوئے اور آج تا وہاں پہ شانتی ہے آمن ہے اور ہم لوگ تو بورڈر ایریاس کے لوگ ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو علاقے ہیں ہمارے جو بورڈر ایریاس وہ آمن رہیں تو ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں لیکن یہی ہے کہ ایک امانداری سبینوں سر سے اس پہ عمل ہو اور ایک سسٹینبل یہ ایگریمنٹ ہو عدد دیوالی کے موقع پر وزیراعظم موڈی نے گجرات کے کچھ میں بی ایس ایف کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ایک ایک اینچ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور سردی معاملے پر کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا کچھ کی دھرتی پر دیش کی سینہوں کے ساتھ سیما سرکشابل کے ساتھ آپ کے بیچ دپاولی یہ میرا صحفہ گیا ہے آپ سبھی کو دپاولی کی بہت بہت بدھائی جب میں دپاولی کا پروہ آپ لوگوں کے بیچ مناتا ہوں تو میری دپاولی کی مٹھاس کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور اس بار تو یہ دپاولی بھی بہت خاص ہے آپ کو لگے گا ہر دپاولی کا اپنا مہتو ہوتا ہے اس پر خاص کیا ہے خاص ہے ایوڈھیا میں پربو رام پانسو سال بات پھر سے اپنے بھویا مندر میں ویراجمان ہوئے ہیں میں آپ سبھی کو اور ماں بھارتی کی سیوہ میں تینات دیکھ کے ہر جوان کو دپاولی کی ہر دیکھ شبکامنائیں دیتا ہوں میری ان سبکامنائوں میں آپ کے پرتی ایک سو چالیس کروڑ دیش واشیوں کا کرتک کے بھاو بھی شامیل ہے ان کا آبھار بھی شامیل ہے ساتھیوں ماترو بھومی کی سیوہ کا یہ اوثر بڑے سو بھاگی سے ملتا ہے یہ سیوہ آسان نہیں ہے یہ ماترو بھومی کو سروسٹر ماننے والے متوالوں کی سادھنا ہے یہ ماں بھارتی کے لادلوں لادلیوں ان کا تب ہے ان کی تپسیہ ہے عزیزم موڈی نے آج گجرت کے شہر کچھ میں می ایس ایف کے جوانوں سے ملاقات کی اور یعنی دیوالی کی موارک بات دیتے ہوئے میٹھائی کھلائی عزیزم فوجی لباس میں کچھ پہنچے اور فوجی جوانوں کے ساتھ موٹر بورٹ میں سفر کا لطف بھی اٹھایا اس موقع پر انویرم نے خطاب میں جوانوں کی اوصل عفضائی کی اور کہا کہ ان کی رات دین کی محنت کے بعد اسی ملک آج اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے ادھر کانگریس کے رنما راول گاندی نے دیوالی کی موقع پر دس جنپت میں مزدوروں کے ساتھ کام کیا جہاں انہوں نے دیوار پر پٹی لگائی اور مزدوروں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی مشکلات سنی یہ واقعہ اس وقت سامنے آئے جب انہوں نے مزدوروں کے ساتھ وقت گزارا اور ان کی محنت کی اہمیت پر زور دیا کانگریس پارٹی نے اپنے رسمی سوشل میڈیا ہینل پر اس واقعی کی تصاویر شیئر کی جن میں راول گاندی موزدوروں کے ساتھ چنائی کرتے ہوئے نظر آئے پارٹی نے لکھا جن جن نائک راہل گاندی نے پینٹر ساتھیوں کے کام میں ہاتھ بٹایا اور ان کی محنت سے متعلق مسائل پر بات چیت کی یہ ہنرمن لوگ ہمارے گھروں کو روشن کرتے ہیں مرخود ان کی اندگی چیلنجز سے بھریوی ہے ان کی خوشحالی کی روشنی بھننا ہم سبت کی مشتری کا ذمہ داری ہے دیوالی کے مغربر وزیراعظم موڈی نے راشترپتی بہن پاؤنچ کر سرجمہوریہ ہن ورموک و دیوالی کی مبارک بات پیش کی وزیراعظم نے بعد میں نائب سرجمہوریہ جگدیب دھنکر سے ملاخط کی دیوالی کی مبارک بات دی معاولیات جنگلات اور موسمیاتی تبلیلی کی مرکزی وزاعت نے نائشنل گرین ٹیبنل آلودگی کے مختلف ذرائع کا جائزہ لینے کے لیے تحقیق مکمل کر لی ہے ان شہروں میں پٹنا دیلی بدی دھنبات بوپال گوالیار نوی ممبئی منڈی گوبینگر لدھیانہ غازی آباد اور لکنو شامل ہیں غیت نے یہ بھی کہا کہ ان شہروں کو سالانہ فیضائی آلودگی میں کمی کے اہداف فرام کیے گئے ہیں تاکہ دوزار پچیس تک چالیس فیصد تک کی مجموعی طور پر تخفیف حاصل کی جا سکے خوابی مولیاتی فیضائی میار کے پیمانے کو حاصل کیا جا سکے دوسری جانب دیلی میں آلودگی سنگین ستے تک پہنچ گئی ہیں دیوالی میں بڑے پیمانے پر آتیش بازی کے بعد دیلی اور شمالین کے بیشتر علاقوں میں گہری دھن دیکھی گئی جبکہ لوگوں نے سانس لینے میں تکلیف کی شکایت کی دیکھو گندگی کتنا ہوا اور یہ ایک رائیمنٹ چلیس ہونے سے تکلیف ہوا ہے پٹکاری اتنا پھول رہے ہیں لوگ گلے میں عمردار والوں کرتے ہیں خاص پکے گلے میں فستا ہی ہے دھویا جاتا ہے تو تکلیف ہوتا ہی ہے پٹکے لوگ چلاتے ہیں ان کا کوئی اوچتر نہیں ہے کوئی اس کا لعب نہیں ہے لوگ اپنی صحت بھی خراب کرتے ہیں اپنے پیسے برباد کرتے ہیں اور لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ پٹکے چلانے سے کوئی سمبند نہیں ہے دلی میں پٹا کے بہن ہو گئے تو میری راہ یہ ہے پورے دیش میں بہن ہونے چاہیے آج سبیرے دس جبل ہے پولیشن اتنا جبردست ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے رننگ وارک کرنے بھی مجھکتہ داری وارک کری نہیں پائے اتنا پولیشن پیڑوں کے آج بات میں ادھر سنٹ پارک میں بلکل نہیں کر پائے آدھا چکلہ آگے باپس آ رہے ہیں آج تاج محل دیکھنا ہے آج فرائیڈ ہے دلی کے شادرہ میں ایک دیل دہلا دینے واقعے میں دیوالی کی تقریبات کے دوران دوہر ختل کا واقعہ پیش آیا فائرنگ کے نتیجے میں چالیس سالہ آکاش اور اس کے سولہ سالہ بھتیجے رشب کی موت واقعہ بھی مقتل کی والدہ نے بتایا کہ لکشے نامی ایک شخص شوٹنگ سے کچھ دیر پہلے ان کے گھر آیا جس سے شکوک پیدا ہوئے مقتل کے بھائی نے کچھ اندرونی جھگڑوں کے بارے میں انکشاف کیا جس سے قتل کے بارے میں شکوک و شباد بڑھ گئے ہیں وہ لگ سے نام کلڑ تھا تین چار دن سے ہماری گلی پہ چکھر لگا رہا تھا پھر ہمارے گھر پہ کلو مٹھائی کا ڈپا لے گی آیا اور جوڑ جوڑ سے ہمارا گیٹ بیل بجاتا تھا میں نے اوپر سے دیکھا کہ کونے تم اس سے کہتا ہے اممہ میں ہوں میں نے کہا ہاں یہ لے لو نیچے آ جاؤ میں نے نیچے نہیں آئی میں نے بالٹی لٹکائی اور اس سے وہ دببہ لے لیا وہ کہتا ہے چاچا کے کسی جاننے والے نے بھیجویا نیچے آؤ میں نے نیچے نہیں آئی پھر وہ آج تین چار بارے چکر لگا رہا تھا ہم دیوالی پوچھ کے میرا بچہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں ہی تھی جہاں آپ کھڑے ہو یہاں ہی پہ پٹا کے چھوڑوانے کے لیے بچھا رہا تھا اتنی دیر میں دوچھے نے آئے ادھر سے ایک لکشے اور ایک اور اس کے ساتھ تھا اور انہیں مو باندھ رکھا تھا اس کے ہاتھ میں ایک بوتل سی تھی وہ بس ایسے وہ بھاگ میرا لڑکا ہم اسے دیکھ کے اندر چلے جاتے تھے تو میرا لڑکا اندر گھچنے لگا اس کے بچے بھی ساتھ میں تھے تو وہ جو دوسرا اور وہ انہوں نے ایسے سے آب آج آئی میں نیچے سے ادھر کے بھاگ کے آئی میں دیماغ میں میرے میں ٹینسن ہے میں جہاں سے نیچے اتر کے آئی اتنی دیر میں میرا بچھا یہاں پہ پڑھا تھا ماتا ہے کہ آپ نے پہلے اور پہر چھوے تھے پہر چھوے تھے پہر چھوے اور آکاش کے پہر چھوے اور یوں کہہ رہا چاچا رام رام تو ہم بولتے ہی نہیں تھے میرے آدمی کو بھی انہوں نے مروا دیا تھا اور میرے آدمی کو بھی پہلے مروا دیا تھا اس کے باپ نے بیراد نے اور اب انہوں نے میرا بچھا مروا دیا میرے پوتے کو بھی وہ بنتی اور پنیت یہ دونوں پیسے دے کے مروائے دو تین مہین ایک ڈیڑھ مہینے پہلے بنتی نے ایسا کروایا اپنے گھر پہ اسی لقصے سے گولی چلوائی اور میرے دونوں بیٹوں کا نام لکھوا دیا اور پولیس والوں سے کیا دیا کہ آکاش نے اور یوں گی نے گولی چلوائی ہے جو حملہور آئے تھے ان سے پہلے سے دشمنی تھی چھڑپ تھی رنجش تھی نہاں میرے آدمی اسے بول مکار میں اس سا مانگتے تھے تو ہم نے اپنا پرسنل کرنی جاتا پہچانتے ہو جو حملہور آئے تھے تو پہچانتے ہو کتنے حملہور تھے کتنی راؤنڈ گولیاں باری بیٹا میں تو جینے میں سو کر رہی تھی دو تین آباس سنی تھی میں نے تو میں بس نیچے وہ دو جنے تھے بیٹا اس دوران شادرہ کے ڈی سی پی پرشاند گوتم نے اس بات کی تذدق کی کہ دوہر ختل کی سنسنی کے اس واقعے میں ایک نابالک ملوی سے اور گولیاں اسی نے چلائی پولیس کا کہنا ہے کہ ستر ہزار روپے کی رقم کا تنازعہ اصل ختل کی وجہ بنا پولیس کا کہنا ہے کہ نابالک وشتہ پندرہ دن سے اس ختل کی سازش کر رہا تھا کل رات کو ہم کو ایک کال ملی ساڑھے آٹھ بجے اس کے بعد ایک کال اور ملی کچھ لوگوں کو گولی لگی ہے دوسری کال میں یہ تھا کہ میرے فادر کو کسی نے گولی مار دی ہے ہم نے اپنے لوگ جب وہاں پر جو ہماری ٹیم وہاں پر گئی جانچ میں یہ پتا چلا کہ تین لوگوں گولی لگی ہے آکاش، رشب اور کرش یہ تینوں آپس میں رشتے دار ہیں آکاش کا بیٹا ہے کرش اور آکاش کا بھتیجہ ہے رشب اس میں آکاش اور رشب کی مرتی ہوگی اس میں ایک ویکتی کو ابھی ہم نے اپریہنڈ کیا ہے تو ابھی اتنا ہی معاملہ ہے اس کے آگے کی جانچ چل رہی ہے یہ آکاش اور ان کی فاملی کا کیا لگتا ہے اور اس نے کیا بتایا آکر کیوں یہ ان کی ایسی ڈاریکٹ کو رشتے داری نہیں ہے اس میں جو لڑکا ہے جوہنڈائل ان کی دور کی رشتے داری میں ہے اور یہ خود ان کو چاچا چاچا بولتا تھا حالانکہ ان کی باتچیت واتچیت سب بند تھی یہ ملتے بلتے بھی نہیں تھے تو کیا اس کا پیسے کا لین دن تھا آکاش کے ساتھ ابھی دیکھئے پرائیم آفیسی تو یہ ہی آ رہے کہ اس کا آکاش کے ساتھ پیسے کا لین دن تھا جو یہ مانگتا رہتا تھا قریب ستر ہزار روپے کی بات تھی جس کو یہ دیتا نہیں تھا اور اس کو آوائیڈ بھی کرنا شروع کر دیا تھا اس کے فون بھی اٹھانے بند کر دیا تھا اس سے ملنا بھی بلکل بند کر دیا تھا تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے ہتھیا کانڈ کا ماسٹر مائنڈ نابالک ہے definitely اس پورے ہتھیا کانڈ کا ماسٹر مائنڈ یہ نابالک لڑکا ہی ہے اس کی پہلے کی بھی criminal involvement ہے ایک ہمارے پاس attempt to murder کی یہ ان کی پلاننگ جیسا ہمیں پتا چلا ہے پندرہ سے سترہ دن سے یہ لوگ اس چیز کی پلاننگ کر رہے تھے اور یہ ان کا ٹارگٹ کے بول آکاش تھا ریشب جس کی امرتیو کی بڑا دکھت ہے اس نے جب دیکھا کہ اس کے چاچا کے اوپر اس طریقے سے حملہ ہوا یا حملہ کر کے کوئی بھاگ رہا تو وہ پیچھے بھاگا حملہ ور کے تب اس دوران اس کے بھی ایک گولی لگی ناظرین آخر میں سرکھوں پیک آر چین کے ساتھ معاہدے کے بعد لیسی کے کچھ علاقوں سے فوجی دستوں کی واپسی کامل مکمل علاقے کے لوگوں نے لی چین کی سانس حکومت کے اقدامات کا کیا خیر مقدم ملک کی سردوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا دیوالی کے موقع پر کچھ میں حضیر عظم موڈی کا بی ایس ایف کے جوانوں سے خطاب دیلی اور شمالین میں دیوالی کے بعد فیضائی آلودگی میں زبردست اضافہ عوام نے سانس لینے میں تکلیف کی شکایت کی سنگین سردیل کو ماہرین نے بتایا تشفیش ناک دیوالی کے دن دیلی کے شادرہ میں دوہر ختل کی واردہ سے سنسنی ختل کے الزامے ناوالے قیرمتار ناظرین اس کے ساتھ ہی قومی قبرنامہ ختم ہوتا ہے مجھے اور ساری سیاسٹر ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اور ساری سیاسٹر ٹیم کو اجازت دیں